اسلام علیکم دوستو نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو نیب اسلامباد میں لیٹسٹ بہت ساری جوبز آئی ہیں جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں تمام جوبز آپ سے شیئر کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈاؤنڈ کرنا ہے اور کیسے فلپ کرنا ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے اس پیچ پر آنا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ان جوبز کی لاسٹ ایڈ ہے 29 جولائی 2021 اور اشائع ہوئی ہے ڈیلی دنیا کے نیوز پیپر میں تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی اسامی ہے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبیلٹی دوستو اس کے لئے تمام نیٹیلز یہاں پہ منشن ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ تمام نیٹیل دیکھ سکتے ہیں منتلیفی اس کے بعد نون پریکٹیسنگ الاؤنز اسی طرح ادر فیسیلیٹیز اس کے بعد اگلی اسامی ہے دوستو پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبیلٹی اس کے بعد اگلی اسامی ہے سپیشل پروسیکیوٹر سپریم کورٹ اس کے لئے دس سال کا ایکسپیئرنس ہونا چاہیے آپ کے پاس اور ایڈوکیٹ آف تا ہائی کورٹ وید ویلیڈ سپریم کورٹ لائسنس اس کے بعد آپ نے اللم کیا ہو تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی اسامی ہے سپیشل پروسیکیوٹر ہائی کورٹ and trail court اس کے کل سیندیس اسامیہ ہیں سات سال کا experience required ہے اور آپ نے اللم کیا ہو اس کے بعد آخری اسامی ہے special prosecutor trial court کل انیس اسامیہ ہیں اس کے لئے پانچ سال کا experience آپ نے کیا ہو اور سات میں اللم کیا ہو تو apply کر سکتے ہیں تمام vacancies کے لئے maximum age limit 65 years ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 65 سال application form کے لئے آپ نے یہاں سے bottom میں آنا ہے download application form آپ نے simple اس پر click کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے application form آ چکا ہے دوستو application form میں سب سے پہلے آپ نے قدر پاسپورٹ سائز تصویر یہاں پہ paste کرنی ہے اس کے بعد position applied for آپ نے جس vacancy کے لئے apply کیا ہے اس vacancy کا نام لکھنا ہے یہاں پہ name of applicant اپنا پورا نام لکھنا ہے یہاں پہ father نے یہاں پہ cnic number یہاں پہ date of birth لکھنی ہے یہاں پہ age اس کے بعد یہاں پہ postal address لکھنا ہے postal address وہ address جس پہ آپ anytime کوئی بھی ڈال کیا later receive کر سکیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ do missile کس صوبے کا اور کس زلے کا آپ کے پاس do missile ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد contact number آپ نے لکھنا ہے line یا mobile number وہ number دینا ہے آپ نے job کی زیرہ استعمال ہو اور کسی وقت آپ سے رابطہ کیا جا سکے اس کے بعد email address یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد are you dual foreign national کیا آپ کے پاس دو شہریت ہیں یعنی کہ باہر کی کسی country کی بھی اگر ہے تو yes نہیں تو no اس کے بعد academic qualification آپ نے انٹر کرنی ہے lowest شروع کرنی ہے اور آپ نے sequence میں تمام اپنی qualifications انٹر کرنی ہے سب سے پہلے ڈگری کا نام لکھیں گے یہاں پہ grade یا division یا cgpa year of passing اور یہاں پہ name of board یا university آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوا ہے use separate sheet for details اگر آپ کے پاس مزید details بھی ہیں تو آپ الگ سے separate sheet attach کر سکتے ہیں اس کے بعد date of enrollment as advocate آپ نے یہ لکھنا ہے supreme court of پاکستان یہاں پہ آپ نے date وغیرہ جتنے بھی information نے لکھنی ہے high court کی لکھنی ہے اور trail court کی لکھنی ہے اس کے بعد experience آپ نے انٹر کرنا ہے experience employment record کس company کس organization میں آپ نے کام کیا ہے job title آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ job duration from to کس date سے کس date آپ نے کام کیا ہے اور یہاں پہ remarks اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے لکھا ہوا ہے کہ آپ separate sheet بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مزید information بھی ہے تو اس کے بعد total experience as on closing date of application آپ نے last date in jobs کی جو last date ہیں وہاں experience کو آپ نے count کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے کہ کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے دن بنتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ signature کرنا ہے اور یہاں کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ ایسی لیٹس ویڈیو مل سکیں so do subscribe the channel and stay updated thank you